so hello good evening everyone تو آج جو topic ہے میرا بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ فیس بک کے پیج کے اوپر جی اینڈ کے گورنمنٹ کے جتنے بھی ایکزامز ہیں وہ سبھی کے سبھی on time کنڈکٹ ہوں گے مجھے ایک فنڈا نے سمجھ آرہا ابھی تک اس گورنمنٹ کا تم لوگوں نے سب سے پہلے بند کروائے بچے جو ہیں بچے بیمار ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا بھائی کووڈ کے لئے اگر ایفیکٹ ہونا صرف ایک ٹچ سے ایفیکٹ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اگر کوئی وائرل وائرہ سوڈنٹ اگر اوزر اپیر کرے گا ہو جائے گا تو یہ بات تو یہ ہے آگے سے reply کیا ملے گا کہ بھائی آپ ایک کام کرنا اپنی ویکسینز کے وہ لے کے آنا کہ آپ کو ویکسینز لگ چکی ہیں تو آپ ایکزامز کے لئے اپیر کر لو ٹھیک ہے تو بھائی ہم بھی تو کوچنگ انسٹیوٹ اسی طریقے سے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم کووڈ وائلے بچوں کو ایلو کرتے گا جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ان کو ایلو کرتے ہیں لیکن نہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ انسٹیوٹس کے لئے ہے پروپرلی باقی آن لین پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو بھائی آن لین اگر بچہ پڑھنا جاتا یا پھر بچے کو سمجھ آتا آن لین ٹھیک ہے تو یوٹیوب پہ کافی سارے یوٹیوبرز ہیں فری میں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن بچوں کو وہ پتہ ہے ریالیٹی کی وہاں پہ بکس کھول کے پڑھاتے ہیں آن لین کیا پڑھاتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے بچے کچھ سیٹیسفائیڈ کچھ نہیں ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ بھائی آورال بس کورپ نہیں کرویا جاتا آن لین میں کیونکہ فری میں دے رہے ہیں فری میں دیوئی چیز کی ایسے قدر تو نہیں ہوتی اور دوسری چیز بھائی چیز بھی اسی طریقے سے فری میں جو ملتا ہے وہ ایسی ملتا ہے ٹھیک ہے تو آفلین بچے آ رہے تھے آفلین بچے پڑھ بھی رہے تھے اچھے سے سیٹیسفائیڈ بھی تھے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ان کو کہ بھائی کووڈ فیل جائے گا بچے اگر آفلین کلاسز اٹینڈ کریں گے تو کووڈ فیلے گا لیکن آفلین جا کے جب اگزام کنڈکٹ کروائیں گے اس سے کووڈ نہیں فیلے گا پہلے تو بھائی سیٹی سی بات 45 دیز کا ٹائم دیے انہوں نے بولا کہ بھائی سبھی اگزام سم نے آن ٹائم کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد روز نوٹیفیشن ڈالتے کہ بھائی ہم ٹائم پہ اگزام لیں گے ٹائم پہ اگزام لیں گے تو بھائی تب کووڈ نہیں آئے گا کہ تب کمپیٹیٹیو اگزامز میں جا کے بچہ ایفیکٹ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ابھی ریسنڈ لی اگزام کنڈکٹ ہویا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر پورا کا پورا سٹاف ہی بھائی پوزیٹیو نکلا ہے لیکن تب تو کوئی ایکشن نہیں ہے سرکار کا سیمپل پتنے کیا ایجنڈہ چل رہا ہے یہاں تو بیکڈور اینتری ہے یہاں تو کچھ ہے کہ بھائی پہلے جلد باز میں اگزام کنڈکٹ کروائے جا رہے ہیں تاکہ میں فرینکلی بولتا ہوں یار دیکھو رائٹ ٹو سپیچ ہے یہ تو یار ان کا ایک ایجنڈ ہے کہ بھائی اگزام کنڈکٹ کرواؤ سرکار کو ہم دکھا دیں گے کل کو ہم نے on time پیپر لیے تھے ہم نے اتنی جوبز دیئے یہ کیا ہے بعد میں الیکشن کے لیے بھی بھائی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا ہاتھ میں ٹھیک ہے تو اس چکر میں after یو پی جی اینڈ کے گیرن آنے والی الیکشنز ہیں تو یہ چیز کنڈکٹ کروائے کے یہ چیز بولنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھائی بچوں کو preparation کا تو time دو بچوں کابلی بھی تو بننے دو اس کے لیے coaching centers بند کروا دیئے covid کے ریزن میں لیکن offline exam میں کوئی covid نہیں آئے گا ٹھیک ہے ان کی rallies میں کوئی covid نہیں آئے گا لیکن پڑھنے کے ٹائم پہ covid آ جاتا ہے بول دیتے ہیں سیدھا سرل طریقہ دیتے ہیں بھائی online پڑھ لو بھائی اپنے بچوں کو online پڑھاتے ہو گھر میں home tuitors لگوائی ہوئی ہیں home tuitors آتے ہیں گھر میں پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اور اس سمئے اپنے بچوں کیوں نہیں online دے رہے ہو ان کو بھی آج ہم لوگ offline پڑھے ہوئے ہیں ہمارے teachers نے ہمیں جس بھی طریقے سے پڑھا ہے بھائی ابھی سب کچھ یاد ہے ٹھیک ہے جتنا ہم نے پڑھو ابھی بھی دماغ میں ہے online کیا دماغ میں رہے گا نہ institute کی ہوتی تھی 40% بچہ خود کرتا تھا لیکن 90% محنت student کی ہوتی ہے online میں 10% صرف آپ online میں focus کر جاتا ہے کس کی طرف سے institute کی طرف سے تو یاد ایک reality بتا دوں یہاں تو جمہو کے student کچھ تو بول لو یہاں تو بول نا شروع کرو اگر بول نہیں سکتے سرکار نے time پہ لے لیا صرف رونے والا کام ہے جمہو کے students کنا صرف رونے والا کام ہے یہاں تو بھائی اس چیز کو aggressively بول tweet کرو کچھ کر سکتے ہو نہیں وہ نہیں کریں بس بول دینا کہ on time ہو رہا یہ رہے اگر government democracy تمہیں بھی right to speech اگر digitally چل رہے سب کچھ online چل رہے تو ایک کام کرو نا online بھول 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 لیکن تم لوگ بھول نہیں چاہتے تم لوگ کر نا چاہتے لیکن پھر پیپر جلدی آگیا تھا کیا 18 کے بعد اب جا کے ویکنسی آئی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویکنسی کا پتہ بھی نہیں اور کیا پتہ اس میں all over india تم لوگ کے exam کے ملے ٹھیک ہے اگر offline classes نہیں کھلنے دے رہے ہیں سیدھا open نہیں بول لوں بھئی اگر offline classes کے لئے covid ہے تو تمہارے exam کے لئے بھی covid ہے تو یار کیا بول سکتے ہیں تم لوگ خود دی اگر بددو بن کے بیٹھے ہو ٹھیک ہے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر تم لوگ آواز نہیں اٹھانا چاہتے دیکھو کوچنگ انسٹیوٹ میں آتے تم لوگ وہاں پہ آکے تو clearly بولتے ہو اس لیبس میں یہ نہیں ہو لیکن یہاں پہ بولنے کی بات آتی وہاں نہیں بولتے گلت جگہ پہ تم لوگوں کا موں کھلتا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہارے ساتھ کوئی غلط کرتا نا انچے لیول پہ وہاں پہ نہیں تمہارا موں کھلے گا تمہیں پتا ہے کہ آج کل literally بچے جو ہیں میں سچی بتا رہا ہوں گدے مینیفیکچر ہو رہے ہیں آن لائن صرف گدے مینیفیکچر ہو رہے ہیں بچوں کو knowledge تک نہیں اگر میں کسی آن لائن student کو سامنے بٹھا لوں اور پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے بس یہ ہوتا ہے ہاں کلاس چل رہی تھی یہاں پورا فوکس روکے پڑھے گا تو اچھی بات ہے جی اگر تو نہیں پڑھے گا پھر تو بھول جاؤ آج کل سکول آن لائن کر دی تیچر گھر پر سیلری آف لائن نہیں کوویڈ نہیں فیال رہا ٹھیک ہے بھائی ابھی تھرڈ ویو کیسے آگی اگر آپ کوویڈ نہیں فیال رہا تو کیسے آگی تھرڈ ویو انس چھوٹس لائرہے ہیں کوچنگ انس چھوٹس لے آتے ہیں سیمپل ہے آپ لوگوں کی آواز باند ہے پیپر آن ٹائم ہوگا آپ لوگ بھی بیٹھو در پیپریشن کی ہے نہیں کی ہے next time تمہیں چانس ملے گا پیپر میں بیٹھنے کا نہیں ملے گا تو تم لوگ فیس کرو ٹھیک ہے سرکار کے کوئی غلطی نہیں سرکار کرتی اپنی منمانی ہے لیکن تم لوگ بھی سننے والوں میں سننے ٹوئٹ کرو openly سارے پلیٹ فارم پہ جا تم لوگ بھی کر سکتے اگر کوویڈ چل رہے ہم کیسے آئے اگر خدا نہ خاصتہ کسی بچے کچھ ہو جائے ٹھیک ہے ایف کوچ سننٹرز میں آکے کوویڈ فیالتا ایسے نہیں فیالے گا اس سمجھ ہزار دو سار سارے تین چار لاک فارم لگا ہو ہے ہر ایک جو بچوں کو کوئی میٹر نہیں کرتا کوویڈ سو گائیس ایف لوگ دیکھ مجھے تو یہ ہی ہوتا ہے بچے جب میرے سے بات کرتے سارے یہ ہو رہا تو میں اس صرف ہمارے سامنے رو سکتے ہو لیکن ایکچول میں یہاں پہ تم لوگ کو آواز اٹھانی چاہیے ہونے اٹھاتے سو تینک یو گائیس ٹیک کیا تو یہاں بہن ٹائم ہوگا تو پرپیئر کرو ٹھیک ہے ٹیک کیا ٹھیک ٹھیک